سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیرت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو ریلو سیب سیرپ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ریلو سیب سیرپ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یوزیس کیا ہے بینپیٹس کیا ہے اور سائیڈ پیٹ کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرو دوستو یہ ریلو سیب سیرپ ہے اس کا پارملہ ہے سپرائیڈین دوستو مختصر سا ویڈیو بناتا ہوں اور سادہ لفظوں میں امید کرتا ہوں کہ ان تک لازمی دیکھو دوستو یہ ریلو سیب سیرپ ہے اس کا پارملہ ہے سپرائیڈین یہ ایک انٹی بائٹک سیرپ ہے انٹی بائٹک سیرپ ہے سب سے پریس کی فرائس اور ایکسپائری ڈیٹ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ایک سو بیس روپیس کی فرائس ہے اور ایکسپائری دو دوہزار چوبیس ہے دوستو یہ چھوٹو بچوں کے لئے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ان کو انفیکشن ہو جسم میں جسم میں کسی بھی اسے میں اگر انفیکشن ہو تو انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہے اگر بچوں میں چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہو جسم کے کسی بھی اسے میں اگر دانے ہو زخم ہو یا کان میں انفیکشن ہو ناک میں انفیکشن ہو آنک میں انفیکشن ہو یا جسم کے کسی بھی اسے میں اگر انفیکشن ہو تو انفیکشن کو ختم کرنے کے لئے یعنی کیٹی کرنے کے لئے یہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی مفید صرف ہے بہت ہی بہت ہی بہترین صرف ہے دوستو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو پیک ہے یہ آپ کے پیکنگ آپ کو دکاتے اور اس میں ایک کپ پہ دو کپ ابلاؤ پانی اپنے اس میں ڈالنا ہے اور پھر تھوڑا سا ہلا کر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے پھر ایک چمہ صبح اور ایک رات کو کانا کانے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہو دوستو اب بات کرتا ہے رولیو سپ سیرپ یعنی سپرائیڈین سیرپ کے سائیڈ اپک کے بارے میں یعنی نقصانات کے بارے میں دوستو ہر میڈیسن کے بینپیٹ کے ساتھ سائیڈ اپکٹ بھی ہوتا ہے ہر میڈیسن کو استعمال کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے لازمان رجوع کرے اور ڈاکٹر کے ادعات کے مطابق میڈیسن کو استعمال کرو تو بہتر ہے دوستو اگر اس کے سائیڈ پیٹ کے بارے میں بات کریں یعنی نقصانات کے بارے میں تو اس کے سائیڈ پیٹ میں پیٹ میں دڑ ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتا ہے اور جسم پر الرجی ہو جاتی ہے یہ اس کے کچھ کامن سائیڈ پیٹ ہے یہ تھی دوستو ریلو سپ سیرپ کے بارے میں یعنی سپ سیرپ کے بارے میں مختصر سا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمین کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو اللہ حافظ